اسلام علیکم دوستو آج سے آپ کو جو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوں گی وہ اس طرح کر کے ملے گی تقریباً 6 اپ پہ ایک ساتھ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اس سے اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو جلدی ملے گی اور آپ سے کوئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مس نہیں ہوگی اور ٹائم بھی بچ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوں گی وہ مس بھی نہیں ہوگی سب سے پہلی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ جی ایپ کی شیئر کر رہا ہوں ان کی کیو ایسی جو ہے وہ لاؤنچ ہوگی ان کے ملنٹ لاؤنچ ہونے سے پہلے اور ڈیٹیل ابھی تک انہوں نے نہیں دی کس طرح کی کیو ایسی یہ لوگ کریں گے فیز ون میں کریں گے فیز ٹو میں کریں گے کچھ اس طرح کریں گے یا پھر جو ہے ٹیلی گرام پہ شیئر کریں گے باقی یہ ڈیٹیل جو ہے جیسی آج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ یہ لوگ ملنٹ پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہاں پہ جو ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ there are some issues to address to ensure fairness for user and foster the long term development ان کے اپلیکیشن میں جو کام ہو رہا ہے وہ long term development پہ ہو رہا ہے جیسے کوئی مائننگ اپلیکیشن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے تقریباً سالوں سال کے لیے مائننگ چلتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ستوشی کور اپلیکیشن ہو گیا باقی کے اپلیکیشن ایوائیوائے مائننگ اپلیکیشن ہو گیا اسی طرح سے آئیس نیٹورک اپلیکیشن ہو گیا آئیس نیٹورک میں بھی کافی عرصہ مسئلہ چلا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی کافی مسئلے چلے تھے بلکل اس میں بھی مسئلے چل رہے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے اس کے مائننگ پہ کام ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹیم بار بار بتا رہی ہے ان کے مائننگ پہ کام ہو رہا ہے باقی اس ایپ پہ جو ہے رومرس پھیلی ہوئی ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے سکیم کر گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ جو ہے مائننگ پہ کام کر رہے ہیں جیسے یہ مائننگ کا کام ختم ہو جائے گا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ان کو کافی ساری چلنجز کا سامنا ہے ٹھیک ہے اور میرنیٹ لاؤنچ ہونے سے پہلے یہ اپنے اپلیکیشن کو تھوڑا بہتر کر رہے ہیں تاکہ یہ ورک صحیح سے کرے اور آپ یہاں پہ جو ہے آپ کو زیادہ پروفٹ ہو جائے بس اس لیے اس پہ زیادہ کام ہو رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں ان کا اپلیکیشن کافی دنوں سے کام نہیں کر رہا اس پہ بھی انہوں نے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہاں پہ میں آپ آپ کو چیک کرا دوں تو یہ والی اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ڈیر میمبر thank you for your continuous support of our app currently due to technical maintenance and optimization the app is unable to open as usual آپ کا اپلیکیشن جو ہے جی اپ جو ہے وہ اپن نہیں ہو رہا یہاں پہ انہوں نے بتا دیا جس میں technical maintenance ہو رہی ہے اور اپٹیمائیزیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ اپلیکیشن آپ کے پاس جو ہے وہ اپن نہیں ہو رہا اس کے علاوہ دوسری اپ ڈیٹ جو ہے وہ پوسٹ ایک کے حوالے سے ہے یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم ایڈروپ دیں گے اور اس کے علاوہ ٹوکن جنریشن ایوینٹ کریں گے پچیس دسمبر کو تو آپ اپنے کلینڈر کو مارک کر لے پچیس دسمبر کو ان کا ایڈروپ کلیم سٹارٹ ہونے والے دیسری اپ ڈیٹ پاپی نیٹ ورک مائننگ اپلیکیشن کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے good news for پاپی مائنرز first phase of kyc is going to start on january 1st 2024 january 1st 2024 کو آپ کے پاس ان کی kyc جو ہے وہ start ہو جائے گی kyc کے phases جو ہے وہ start ہو جائیں گے پہلا phase جو ہے وہ start ہو جائے گے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے keep your documents ready آپ اپنے document جو ہے وہ ready رکھے ان کی kyc 1st january کو start ہونے والے یہ 2024 کو ٹھیک ہے اور باقی یہاں پہ اگر آپ ان کے application میں آجے تو آپ کو ان کے application میں یہاں پہ verification کا option بھی دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ان کے application کو open کر دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ان کے verification کا option یہاں پہ آپ کے پاس ان کے application میں دیکھنے کو مل جائے گا جیسے ہی آپ اپنے profile میں آ جائیں گے کہ یہاں پہ آپ چیک کر پائیں گے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں kyc verification not verified آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی available نہیں ہے جیسے ہی کہاں پہ یہ available ہو جائے گی 1st january کو تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں kyc کریں گے چوتھی update جو ہے وہ mar3 ai social project کے حوالے سے یہاں پہ جب آپ task کرتے تھے تو وہ task جو ہے verify نہیں ہوتے تھے یہاں پہ اب آپ چیک کر سکتے ہیں جب آپ twitter کے task کریں گے تو یہ verify ہوں گے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا x task result will be updated about 3 minutes ٹھیک ہے 3 minutes بعد آپ کے یہ task جو ہے update ہونا start ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی task میں نے کیے وہ verify ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ last والا task جو ہے یہ والا task جو ہے یہ verify نہیں ہو رہا یہ والا سب سے last والا tweet والا task جو ہے یہ verify نہیں ہو اور اب باقی سارے task جو ہے میرے پاس یہاں پہ verify ہو چکے ہیں پہنچ ہوئی update scroll origin nft کے حوالے سے اس کی minting جو ہے وہ start ہو چکے ہیں اگر آپ اس کے لئے eligible ہے تو اب آپ اس کو mint کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک scroll origin nft mint نہیں کی تو mint process میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ نے mint link پہ click کرنا ہے آپ کے پاس یہ والا page آ جگہ یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس scroll کی fees ہونی چاہیے تقریباً 2 سے 3 ڈالر 3 ڈالر کم از کم آپ کے پاس scroll کی fees ہونی چاہیے تب جا کے یہ nft mint ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنے wallet کو connect کرنا ہے connect کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں metamask کا option آ جگہ جب آپ connect wallet پہ tape کریں گے تو اس پہ آپ نے tape کر لینا ہے اس پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ met now کا option آ جگہ ہے اس پہ آپ نے tape کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس congratulations you are eligible for scroll origin and we thank you for being a key contributor ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے start پہ tape کر دینا ہے اس پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ اس طرح کے question آپ کے پاس آ جانگے ان سب کو آپ نے check کر دینا ہے ٹھیک ہے سب کو check کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے continue پہ tape کر دینا ہے ٹھیک ہے continue پہ tape کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ پھر سے question آ جانگے ان کو بھی آپ نے سب کو check کر لینا ہے ٹھیک ہے سب کو check کرنے کے بعد یہاں پہ پھر سے آپ کے پاس continue کا option آ جاگا اس پہ tape کرنے کے بعد اس continue پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے minting آپ کے پاس start ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے میٹا ماس میں ٹرانزیکشن آئے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی فیز اس پہ لگ رہے ہیں 0.34 لیکن آپ کے والٹ میں تقریباً 3 ڈالر تک سکرول ہونا چاہیے تب جا کے یہ منٹ ہوگا نہیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ منٹ نہیں ہوگا منٹ جو بار بار فیرڈ ہوگا یہاں سے آپ نے اس کو کنفرم کر دینا ہے کنفرم کرنے کے بعد یہ منٹنگ آپ کے پاس ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کے پاس لکھا جائے گا you have successfully minted a scroll origin NFT اب یہ NFT جو ہے اوکیکس والٹ میں سیل ہو رہی ہے وہاں پہ میں آپ کو اس کا ابھی کا floor price بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو سیل نہیں کرنا چاہتے تو future میں جو ہے اس کی benefits بہت زیادہ ہے ابھی اس کی price جو ہے بہت کم ہے floor price تو اگر آپ اس کو نہیں بیچنا چاہتے future benefits اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں تو میں تو آپ کو suggest کروں گا اس کو سیل نہ کریں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اوکیکس والٹ میں اس کی floor price جو ہے وہ 0.01 ای تھے تو یہاں پہ جو ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں list کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے آپ اپنے NFT کو select کریں گے اس کو جو ہے آپ یہاں سے جو ہے سیل پہ tape کریں گے یہاں پہ میرے پاس بائے آ رہا ہے تو میں اپنی NFT کو یہاں پہ سیل کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس سیل کا option آ جائے گا اس پہ tape کریں گے یہاں پہ اگر آپ اس کو sale کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً یہ 33 ڈالر اس کی floor price بن رہی ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے اگر اس کو sale کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو suggest کروں گا اس کو sale نہ کریں تو بہتر ہے آگے future میں اس کا فائدہ ہے اگر آپ کو پیسو کی ضرورت ہے ابھی sale کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مشکل ہے یہ sale ہو جائے کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ NFT جو ہے soul bound token ہے اور یہ sale نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ انہوں نے یہ بتایا تھا اگر sale ہو رہی ہے تو آپ اس کو اگر sale کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں چھٹی اور آخری update جو ہے وہ آپ کے ساتھ favor app کی شیئر کرتا چلوں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس میں lens profile کو claim کرنا ہے اگر آپ کا favor app میں level 2 ہے آپ کے profile کا تو آپ اس کو free میں claim کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ نے claim your lens profile پہ tape کر لینا ہے اس پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس اس طرح کا option آ جائے گا آپ نے اپنے wallet کو select کر لینا ہے wallet کو select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس wireless in lens آ جائے گا یہاں پہ جو ہے جب آپ کا wallet select کریں گے اگر آپ کے پاس یہاں پہ wallet جو ہے connect نہ ہوا تو آپ اپنے weekly wallet connect کریں جو کہ آپ نے favor app کے ساتھ connect کریا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا weekly wallet connect کریں اس کے بعد wireless in lens پہ tape کریں wireless in lens پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس success آ جائے گا success آیا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ویڈیو بنا کے دی تھی کہ آپ نے اس کو منٹ کیسے کرنا ہے وہ سارا پروسس میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو کلیم کیا ہو اب اس سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کس طرح آپ نے اس کو منٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو منٹ کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو اگر اب منٹ ہو رہے تو آپ اس کو منٹ کر لے اگر آپ کا فیور ایپ میں لیول ٹو ہے اگر اب منٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو منٹ کر لیں اس کے بعد یہاں سے آگے جو کا پروسس جو ہے وہ آپ نے کیسے اس کو کلیم کرنا ہے ایک تو یہاں پہ منٹ تو سکسسفل ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کا پروسس جو ہے وہ آپ نے کلیم کرنا ہے کلیم کے لیے انہوں نے یہاں پہ لنک دیا ہے claim.lens.xyz to claim your lens profile یہاں پہ اس لنک پہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے یہی والٹ جو ہے کنیک کرنا ہے جو والٹ آپ نے یہاں پہ فیور ایپ میں کنیک کیا ہے یہی والٹ آپ نے جو ہے اس ویب سائٹ کے ساتھ کنیک کرنا ہے جیسے آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس کنیک والٹ کا اوپشن ہوگا اس پہ جب آپ ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ میٹا ماس کا اوپشن آ جائے گا اس پہ ٹیپ کر لینا ہے میٹا ماس میں آپ کا فیور کا والٹ جو ہے وہ ایڈ ہونا چاہیے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ next کر کے connect کا option آ جگا اس کو آپ نے next connect کر دینا ہے آپ کا wallet connect ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ sign in کا option آ جگا جب آپ sign in پہ tap کریں گے تو کہیں کہیں پہ فیور App بلوک ہے کسی کسی country میں بلوک ہے تو یہاں پہ sign in کا button آپ کے پاس کام نہیں کرے گا اگر کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پہ sign in کا message آ جگا اگر نہیں کر رہا تو پھر آپ نے VPN download کرنا ہے VPN آپ نے کون سا download کرنا ہے آپ نے download کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے وی پین انڈیا آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے جوہے سٹارٹ کر لینا ہے کنیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو کنیک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جب آپ سائن پہ ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ سائن ان کا اپشن آجے گا آپ نے اس پہ ٹیپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جوہے آپ کے پاس اس طرح کا اپشن آجے گا یہاں پہ آپ نے اپنا ہینڈل چوز کرنا ہے اپنا یوزر نیم یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ ٹائپنگ پہ ٹائپ کر دینا ہے اس پہ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ہینڈل ٹائپ کر دینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک امانی اوفیشل یہاں پہ صرف آپ نے اپنا یوزر نیم لکھ لینا ہے ایک در ریٹ جو ہے یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ جو ہے لکھ لیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس پہ ٹیپ کر دیں نیکس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کے ہینڈل کی کلیمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ریکویس سیگنیچر جو ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا نیبلنگ فرید ٹرانزیکشن آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے پروسیسنگ لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے transaction آ جائے گی یہاں پہ اس arrow پہ آپ نے tape کر دینے arrow پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ sign کا option آپ کے پاس enable ہو جائے گا اس پہ tape کر دینے اس پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس transaction جو ہے وہ loading لے گی ٹھیک ہے loading لینے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کا یہ profile mint ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ جو ہے login ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنے profile میں تصویر بھی upload کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اپلوڈ فوٹو کا اپشن ہوگا اس پہ آپ نے ٹیپ کر لینا ہے یہاں پہ اس کو الاؤ کر دینا ہے الاؤ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنے پروفائل فوٹو جو ہے اپلوڈ کر لینا ہے آپ یہاں پہ اپنا بائیو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بائیو بھی اپ ڈیٹ کیا ہے اور یہاں پہ فوٹو بھی اپلوڈ کر دیا تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ جو پھر آپ نے اپنے لینس پروفائل کو اپنے فیور ایپ کے ساتھ کونیک کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب اپنے فیور ایپ میں آنگے اپنے پروفائل میں آنگے تو یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس کونیکٹ لینس پروفائل کا اپشن ہوگا اس پہ آپ نے ٹیپ کر لینا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے گیٹ سٹارٹڈ پہ ٹیپ کر دینا ہے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس کونیکٹ والٹ کا اپشن آ جگا آپ نے وہی والٹ کونیکٹ کرنا ہے جس میں آپ نے لینز پروفائل کلیم کی ہے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا جس بھی والٹ میں آپ کے پاس وہ والٹ ہو فیور ایپ کا اسی والٹ کو آپ نے یہاں سے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد میرے پاس ٹرس والٹ میں ہے تو میں نے اس کو سیلیک کیا اس کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹرس والٹ میں آ جانا ہے trust wallet میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کا connect کرنے کا option آ جائے گا اس پہ tape کر دینے ٹھیک ہے اس پہ tape کرنے کے بعد آپ کا wallet connect ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے lens profile پہ tape کر دینے اس پہ tape کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے continue پہ tape کر دینے continue پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس sign in to the lens API آ جائے گا sign in to the lens API پہ tape کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ trust wallet پہ آپ کو read aray کر دے گا یا پھر جس والٹ کو آپ نے یہاں پہ کنیک کی ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیلیک کر دینا ہے سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس سائن کا اوپشن آ جگا تو یہاں سے آپ نے سائن کر دینا ہے سائن کرنے کے بعد آپ نے واپس آپ کو بیج دیا جائے گا یا پھر آپ نے واپس اسی پیج میں آ جانا ہے یہاں سے آپ نے پھر سے سائن دا میسج پہ ٹیپ کر دینا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پھر اسی والٹ میں چلے جانا ہے اور یہاں سے سائن پر ٹیپ کر دینا ہے سائن پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا you are all set تو آپ کا لینس پروفائل جو ہے آپ کے فیور ایپ میں کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرا لینس پروفائل جو ہے یہاں پہ فیور ایپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا پڑا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے موکا آئی ڈی بی یہاں پہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس کا پروسس بتایا تھا کس طرح آپ نے اس کو میٹ کرنا ہے یہاں پہ موکا آئی ڈی بی میں نے یہاں پہ کنیکٹ کیا یہ دونوں پروفائل بلکل فری میں مجھے ملے اس پہ کوئی بھی فیس نہیں لگی تو آپ نے بھی یہ سارا کچھ کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے یہ فیور کے جتنے بھی پوائنٹ سے یہ آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے لیول ٹو پہ یہاں سے ٹیپ کر لینا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو ڈیلی کے یہاں پہ کریڈ مل رہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے سارے کولیکٹیبل جو ہے یہ میں نے آپ کو دیئے تھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کریڈبل کریڈیشنل میں موکا والا جو ہے یہ میں نے آپ کو دیا تھا اس کا میں نے آپ کے ساتھ ائر ڈروپ شیئر کیا تھا اس کے بعد کلیک ایس پی ٹی والا بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا دیکھ سکتے ہیں تین کریڈٹ آپ کو ملے گا اگر آپ نے یہ والا کلیم کی ہے اس کے بعد یہاں پہ فیور کیوائی سی بائی گلیکسی پاسپورٹ یہ والا بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ نے اس کو لیا ہے تو آپ کے پاس اس کے بھی تین کریڈ اور دس پوائنٹس اس کے ملیں گے اور کلیک ایس پی ٹی والے کے آپ کو تین کریڈ اور دس پوائنٹس ملیں گے اور موکا والے کے آپ کو ایک کریڈ اور دس پوائنٹ اس کے ملیں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اور آپ کا یہاں پہ جو ہے اس سے لیول اپ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تیس دن میں آپ نے یہاں پہ دو سو پچاس سکور کرنا ہے یہ والا دیکھ سکتے ہیں تیس دن میں آپ نے دو سو پچاس سکور کرنا ہے تو آپ کا یہاں پہ جو ہے لیول اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا لیول ٹو سے لیول تھری ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مجھے کہ یہاں پہ ڈیلی جو ہے صرف ساتھ مل رہے اور تیس دن میں جو ہے صرف دو سو دس بنتے ہیں دو سو پچاس بنانے اس سے آگے اور بھی ان کی پارٹنرشپ وغیرہ ہوگی اور بھی کافی سارے تاس آئیں گے ان میں پارٹسپیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس طرح کے کولیکٹیبلز ملیں گے کولیکٹیبلز ملنے کے بعد آپ کے کریٹس جو ہے وہ زیادہ ہوں گے تو کریٹس کو آپ نے زیادہ کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کریٹیبلزیشنل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موکہ والا ابھی ملے تھا اس پہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ایک ائرڈروپ شیئر کیا تھا اگر آپ نے اس کو جوائن کیا ہو تو آپ کو موکہ والا ملا ہو گا تو اس طرح آپ نے یہاں پہ کولیکٹیبلز کو کولیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے لیول کو آپ کرنا ہے اور یہ والے پوائنٹز اب آپ کے یہاں پہ کنوارٹ ہوں گے کیونکہ اگر آپ کا یہاں پہ لیول ٹو ہے تو آپ کے یہ پوائنٹ یہاں پہ کنورٹ ہوں گے کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان کا ٹوکنومکس شیئر کر دوں گا ان کے ائرڈوپ کا کتنا پرسنٹ کس کو ملے گا کمیونٹی کو کتنا جائے گا وہ سارا کچھ ایک ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں اتنا تھا جیسے اس پہ کوئی اور اپ ڈیٹ آجائے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ